دشمن جو ہے حسین کا رسوانہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا رسوانہ ہو کبھی سنیے جو چاہ یہ ہمارے ابو ذر بھائی کے والدے گرامی موجود ہیں آج ان کی محبتیں اور ان کی محنتیں ہیں جو ان کا بیٹا پیغام حسینی کو عام کر رہا ہے دشمن جو ہے حسین کا رسوانہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا رسوانہ ہو کبھی ممکن نہیں ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار اچھا یہی ہے اس کو کہ اچھا نہ ہو کبھی اچھا یہی ہے اس کو کہ اچھا نہ ہو کبھی حضرات آئیے اب آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی ہستی فرزند حضرت آیت اللہ العظمہ مرجع جہان تشیع الحاج حافظ قرآن بشیر حسین انہ جفی داماز اللہ آپ کے دختر کی سرپرستی میں یہ جشن منقید ہے انجمن غلامان سیدہ زینب آپ کے ساتھ یہ جشن منقید کرتی ہے اور پھر آپ نے حجت الاسلام اللہ شیخ علیہ النجفی دامائزہ جن کے ساتھ اتنا بڑا سلسلہ ہے خاص طریقے سے ہمارے برے سغیر کی وہ محبتیں کہ ہر سال جب ہم آواز دیتے ہیں آپ لبائکت میں ذکر کر رہا تھا کہ پرسوں آپ بہت ساخت بیمار تھے مگر اس کے باوجود گویا اس وقت اپنے بستر سے اٹھ کے یہاں آئے اور ان سے تخریر کی نہیں جا رہی تھی مگر جس جذبے سے وہ بول رہے تھے یا ہندوستان میں جب یہ تشریف لے گئے تو جناب سید سراج مدی صاحب موجود ہے انہوں نے شاسن پر شاسن کو بلا کے جو ان کے ساتھ میٹنگ کرائی لوگ اتنا متاثر ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ جس طریقے سے ہر مذہب کا آدمی آ رہتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کربلا سے آتے ہوئے حسین نے بھارت جانے کی تمنہ کیوں کی تھی اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں یہ تھوڑے سے دیرم و دینار کی جھنکار پہ فتووں کو بیچنے والا مفتی پالنے والے عراق کے سددام کو فانسی ہو گئی سعودی کے سدداموں کو اور ہو جائے میں ان علماء کرام کو سلام کرتا ہوں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام پارے ہیں ہندوستان میں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں پاکستان والوں تم بھی بولو میں نے بھارت نے ہندوستان کہا ہے اس میں کراچی بھی شامل ہے سندھ بھی شامل ہے لاہور بھی شامل ہے پورا گجرات شامل ہے گجرات بھارت کا بھی گجرات پاکستان کا بھی گجرات یہ پورا ہندوستان ہے کھنڈ بھارت ہے دھاکا بھی موجود ہے دھاکا بھی موجود ہے میڈیا بھی موجود ہے ہندوستان موجود ہے سبھا ناوے میں موجود ہے ہندوستان 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 سب موجود ہیں یہاں اس وقت پوری دنیا کی نوع اور آپ کیوں چھوڑے رہے ہیں بھائی جو لوگ ہجرت کر کے یورپ چلے گئے انہیں بھول جائیں گے اقبال حضر صاحب جرمنی سے فرینک فرنڈ سے اور آپ ادھر دیکھیں یو ایس سے امریکہ سے لندن سے سبھ موجود ہیں زہین صاحبہ بھی لندن سے ہو کے آئے ہیں میں مصرے پیش کر رہا ہوں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بارے ہیں ہندوستان میں یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نور این کا یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نور این کا آقا مصرے قبول کر لو یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نور این کا انگریزوں کی زمین ہے مہتم حسین کا ہے اتنی جگہ نہیں ہے میں گلف والوں کو بھی سلام کرتا ہوں گلف والے بھی موجود ہیں خلیج والے بھی موجود ہیں برسغیر کا سارا مجموع موجود ہیں اور یوکے موجود ہیں یو ایس موجود ہیں مولا ابباس کے چوکٹ پر سجدہ کر رہے ہیں کیمرے موجود ہیں ان کو بھی سلام جو آنکھوں پہ کیمرہ لیے ہوئے یعنی موجز بھائی ابو ذر بھائی اور رفت بھائی ان کو بھی سلام جو ہاتھوں میں خلم لیے ہوئے یعنی محمد علی بھائی حسد بھائی یعنی میڈیا الیکٹرونک میڈیا بھی پرنڈ میڈیا بھی کرولا کا چینل بھی حرم چینل بھی حسینی چینل بھی سب کو سلام عرض کرتا ہوں اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نور این کا یہ موجزہ ہے فاطمہ کے نور این کا انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا اور شیخ علیہ النجفی پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں ہمارے مسائل کو دیکھتے ہیں اور اپنے دفتر کے ذریعے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے مشکلات کو آسان کرتے ہیں اور صحیح سراج میدی صاحب نے کہا کہ ہمارے برسخیر سے بھی آپ کا رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہندوستان ہماری خواہش کا نام نہیں حسین کے خواہش کا نام ہے اور ہمارے وزیر اعظم سرحت کے دونوں طرف انہوں نے کہا جس وقت لوگوں نے کہا کہ چند کالے کرتوں کے چکر میں آپ آشور کے چھٹی کیوں دے رہے ہیں تو ہمارے غیر مسلم وزیر اعظم نے کہا کہ ہم کسی قوم کے لئے آشور کے چھٹی نہیں دے رہے ہیں حسین کے وشواس کے لئے حسین کے وشواس کے لئے آشور کے چھٹی دے رہے ہیں یہ ہمارے ہیں ہمارے یہاں کی یہ خاتون چیف فنیسٹر دہلی کے سرزمین سے انہوں نے کہا کہ ایک خاندانی شرافت کا نام حسین ہے ایک خاندانی آتنکواد کا نام یزید ہے شیلا کول نے کہا شیلا دکھشت نے یہ بات کہا میں سراج بھائی کی پائٹی کی نمائندہ ہی جیسے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو سب کچھ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر مذہب کا آدمی اس وقت امام حسین کو خراجی عقیدت پیش کر رہا ہے اور خاص طریقے سے ہوئی اس حسین چینل نے جس طریقے سے لندن میں کام کیا ہے وہ سب بڑی بات ہے اور میں اتنے اماموں کے بیچ میں ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا سیزامین جعفری صاحب بڑی خوربانی یہ شخص تحریک ہے اپنے آپ میں انقلاب قسم خدا کی جس طریقے سے جشن کا انقاد میں پروانی رہتی ہے اور مترجم ہیں آپ یہ دونوں لوگ آئیں گے یعنی ایک ساتھ کم وقت میں دو تخریریں ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا اس وقت اتنے امامیں موجود ہیں ضرورت ہے کہ آپ کے دفتر سے ایک شیعہ انسائکلوپیڈیا تیار ہو اور اس کا کچھ خاکہ بھی میرے ذہن میں ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کم سے کم بیس لوگ تیار کریں گے اور دس سال تک کام ہوگا تب جا کے مکمل ہوگا لیکن یہ کام آپ کے دفتر سے اب ہو جانا چاہیے ہمارا انسائکلوپیڈیا تیار ہونا چاہیے اور اردو کے حوالے سے جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں وہاں کام کرنے کے لیے ایک تعلیم علم کے حیثیت سے ناچی سے خادم غلام لیکن صاحبِ خلم ہونے کے حوالے سے اس لیے کہ حسین کے عشق میں ہم صرف علم بردار نہیں بلکہ علم بردار بھی ہیں میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور میں ان اماموں کو سلام کرتا ہوں ان علماء کو سلام کرتا ہوں لیکن یہ سب کام بھی ہونا چاہیے ہمارے تمام تر مختلف الجہاد چیریٹی میں ہمارا کام ہو ہاسپٹل میں ہمارا کام ہو ایڈوکیشن میں ہمارا کام ہو دنیا میں خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو گھرام مچان دو ہماری ماں انجینئر بھی ہماری قوم کو دیں انقلابی بھی ہماری قوم کو سرحدوں پہ بھی ہم پہنچیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے مدرسے ہی ہمارے حوزے ہی ہماری سرحدوں کو بھی سمال لیں گے اور پھر عشق حسین کے ملک میں سرحدیں ورحدیں کچھ نہیں ہوتی ہے آئیے میں بزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی و نجفی صاحب سے اور ان کے ساتھ میں بزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین سید زامین جعفری صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں ان ظاہرین کی جانب سے جو آپ زیارت کی راہ میں جشن کی راہ میں ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں مولا وسیلہ بناتا ہوں آپ کو ہم سب وسیلوں کے قائل ہیں نارہ ہی نری سید نصر اللہ جیسے ان کے ہم موجود جب لہجے میں بولتے ہیں بھی دیکھیں شیر عربی کا شیر اردو میں کیسے دہارتا ہے یعنی ترجمہ کیسا ہوتا ہے نارہ ہی نری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بارئ لخلائق اجمعین والصلاة والسلام على رسول رب العالمين اب الزهراء محمد وعلى اہل بيته الطيبین الطاهرین لا سیما سادتي من بهم نحتفل مولايا الحسین مولايا اب الفضل مولايا زین العابدین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام يوم الدین قال الله سبحانه وتعالی في محكم كتابه ومنیف خطابه وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین صدق الله العلي العظيم ایوها الحفل الكريم يا من اجتمعتم بين الحرمين بين حرم الحسین وحرم ابل فضل العباس عاما بعد عام تلتقي هذه الوجوه بحب الحسین بحب العباس بحب محمد وعال محمد محترم اہل محفل دو حرم کے درمیان جو آپ جمع ہوئے ہیں ایک سال کے بعد دوسرے سال ایک سال کے بعد دوسرے سال امام حسین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کے محبت میں ہم سب یہاں جمع ہو رہے ہیں دو حرموں کے درمیان ایوها المحفل پیش کرتا ہوں ان ایام کی خاص کر آپ لوگوں کی خدمت میں اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان ولادت کی تاریخوں میں آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی نظیر نہ دنیا میں ملتی ہے نہ آخرت میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں جو نہ دنیا میں ملتی ہے نہ کہیں بھی آخرت میں نحتفل اليوم بمولد مجدد شريعة الرسول الذي اعاد وجدد دین النبي الاکرم صلى الله عليه وآله بفكره ونهضته فاصبح كما اراد رسول الله صلى الله عليه وآله في مبدأ بعتته صرحا شامخا لا يستطيع ان تحرکه العواصف والقواصف انا وهو سيدي ومولاي الحسین بن علي فلدت كبدي رسول الله الرسول الاعظم ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام اهل محفل حم ان کا جشن منا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جگر گوشہ رسول جناب زہرہ کی ذل کی ٹھنڈک حضرت امام حسین کا ہم جشن منانے یہاں بیٹھے ہیں وہ امام حسین جنہوں نے اپنے فکر کے ذریعے اپنے قیام کے ذریعے اسلام کو سیراب کیا اور شریعت رسول کو زندگی بخشی اور یہ اسلام ایسا ہو گیا کہ جیسا کہ رسول اکرم اپنی بیست کی افتدام چاہتے تھے اور اتنا مضبوط ایک بلند منارہ اسلام ہو گیا کہ نہ تو دنیا کی کوئی آندھی اسے ہلا سکتی ہے اور یہ ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والی چیز بن گئی لنیا کمیشہ یشرف می وانا اقف معا ہتا جمع الطیب المبارک المؤمن في هادي اللیلہ العطرہ المجتمعین بجوار الحسین والعباس ان احمل لهم من جوار والد من نجتمع بينهم من الحوز العلمی من النجف الاشرف من جوار امیر المؤمنین سلام و دعاء و محبت و مبارکت سماحت المرجع نجفی لہذا الحفل الطیب المبارک لائمان العطر فلہو منکم الدعاء والمبارکة والسلام والمحبت مرے لئے شرف کی بات ہے کہ میں آپ جیسے بازمت لوگوں کے درمیان موجود ہوں میں آپ لوگ جو امام حسین اور جناب عباس کے جوار میں بیٹھے ہیں میں اپنے والد کے دیار حوضہ نجف امیر المومین کے دیار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد محترم حضرت آیت اللہ العظمال حاج حافظ بشر حسین نشفی صاحب قبلہ دامدلہ وارف کی جانب سے آپ کی خدمت میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں ان کی دعائیں ان کی محبتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں و نحنو ادن احتفل بہا دی ذکر العطر نسلہم من نحضت الحسین علیہ السلام و مواقفه ما یجب ان يكون نبراسا لکل من يقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم جب یہ مبارک جشن منا رہے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام اور ان کے مواقف سے بہت چیزیں حاصل کرتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے طریقے زندگی ہونا چاہیے وهو منهاج التعاظم في وجہ الباطل فقد اذهل العقول وحیر الافحام وبنى اسس الاسلام من جديد وسقى مبادئ الاسلام بدمه الطاهر سلام الله عليه فالاسلام الذي كاد ان ينهدم بطغیان بني امیه وبنفوس المنافقین وکین الفاسقین عاد غضا طریعا من جدید فكانت نهضته علیہ السلام ضمانا لستمرار الاسلام الى یومنا هذا بل الى یوم القیام امام حسین علیہ السلام کے جو زندگی جو مواقف اور جو قیام ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں اس سبق ملتا ہے کہ ہمیں باطل کے سامنے کیسے اکڑ کے کھڑا ہونا چاہیے وہ مواقف ہیں جس سے اکل حیران ہیں سوچے مند پڑ گئی ہیں اور امام حسین نے اپنی نحضت کے ذریعے سے اپنے قیام کے ذریعے سے اسلام کی وہ بنیاد ڈالی پھر سے ایک نئے طریقے سے نئے انداز سے اسلام کی بنیاد ڈالی اور اسلام کے جو مبدع ہیں اس کو اپنے خون سے سہراب کیا وہی اسلام جو قریب تھا جو بنی امیہ کے ظلم و تشدد منافقین کے حرکتوں اور فاسقین کے مکرو فریب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بدولت یہ اسلام دوبارہ زندہ ہوا اور آج تک یہ اسلام زندہ ہے بلکہ آج تک نہیں میں یہ کہتا ہوں قیامت تک یہ اسلام زندہ رہے گا بلکہ آجتا ہوں حینما كانت في الاسر موجهة موجهة كلمات مقرعہ المقرعہ مقرعہ للقلوب الفاسقہ والمہدئہ للنفوس الطيبہ حینما قالت ليزید لعنه الله کد قیدک وسع سعیک و ناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا بالتحدید میں آپ کی خدمت مرز کروں یہی وہ معنی ہے کہ جس کی طرف عقیل بن حاشم جناب زینب نے اسری کے حالت میں اشارہ کیا تھا اور جسے رشاد فرمایا تھا اس وقت جناب زینب نے جب وہ قید کے حالت میں تھی ظالم سے مخاطب ہو کر جناب زینب نے کچھ کلمات کہے تھے اور وہ کلمات کے فاسقوں کے دلوں کا ہلا کر دیا ان کلمات نے لیکن وہ لوگ جن کے نفس پاک تھے ان کو سکون ملا تھا مخاطب ہو کر یزید لعنت اللہ علیہ سے فرماتی ہیں جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے خدا کی قسم ہمارا ذکر کبھی نہیں مٹے گا نہ ہماری وہی کو کبھی موت آئے گی مولاتی زینب واحد من معاجزها اننا اليوم بجوار اخوتها ولا یزید ولا انصار یزید وہذا عہد زینب نحن نقف بجواری سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے عزیزو کہ آج ہم زینب کے بھائیوں کے دیار میں موجود ہیں یزید اور یزیدی حکومتیں کبھی نہیں روک سکیں اور یہ احتلسلہ ہمیشہ کے لئے قائم و دائم رہے گا ایوها المؤمنون الكرام علينا ان نعتز بالحسین علیہ السلام الذي رفع رؤوسنا جميعا بل رفع رؤوس الانبیاء والرسل في وجه طغاة العالم ونفتخر به اليوم ونستلهم من زیارته التي وفقنا اللہ تعالی لها كل المعاني السامية والشریفة ونسترجع في عقولنا حوادث الطف المؤلمة ونبدي اعتدارنا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله ولمقامه الشریف ولعائلته حیث لم نشهد تلك المواقف لننصره سلام الله عليه وندفع عن عائلته وعائلة النبي ولكننا اليوم بين يدي الحسین نقدم اجسادنا واعمالنا واخلاصنا لله ولدمائه الطاهرة بعهدنا معه لبيك يا حسین لبيك يا حسین لبيك يا عباس لبيك يا عباس لبی کیا زینب محترم مومنین ہم سب کو چاہیے کہ ہم امام حسین پہ فخر کریں وہ حسین کہ جس نے ہمارے سروں کو بلندی بخش دی صرف ہمیں نہیں امبیاء رسولوں کو عزت بخشی ہے حسین نے ظالم کے خلاب بول کے ہمیں فخر کرنا چاہیے اس امام حسین پر اور ہمیں اسی امام حسین کی زیارت سے سبق لینا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ جس کی توفیق ہمیں پروردگار عالم نے دی اور ہمیں اپنے ذہنوں میں کربلا کے واقعات دردناک واقعات کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے اور ہمیں امام حسین کے نانا جد حسین رسول اللہ کی خدمت میں معذرت کرنی چاہیے حسین کی خدمت میں معذرت کرنی چاہیے اہلِ بیت کی خدمت میں اس بات کی معذرت اس بات کی معذرت کہ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے کہ حسین کی مدد کرسکیں ہم کربلا میں نہیں تھے کہ خاندانِ عصمت و طہارت کی مدد کرسکتے آج ہم امام حسین کے پاس جناب عباس کے پاس بیٹھ کر امام حسین کے جد کی خدمت میں اپنے اخلاص اپنی عبادتیں اپنی جان اپنے مال اپنا خون سب حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا عباس لباک یا عباس لباک یا ذیناف لباک یا ذیناف ختاما ایوها المؤمنون انتهزوا هذه الفرصہ وهذا الوجود المبارک من الافاضل والاخوة الكرام من البر الصغیر ومن الهند خصوصا لأقدم شكري واحتزازي بزوار ابي عبدالله الحسین وبقدومهم الوافدین من الهند وتقديرنا لمواقفكم النبيل في استقبال وفدنا هناك في الهند للمشاركة في فعالية التأبین مرزا اطهر وزیارة بعض المدن في الهند التي وفقنا لتلك الزیارة وسعدنا بلقاء من لقينا من المؤمنين في الایام الماضية وایضا نحملكم الاعتدار من عدم وصول الوفد الى كل الاماكن في الهند وهي كثيرة ما شاء الله معاكن المؤمنين اذ لم يتمكن الوفد من اللقاء بعامة المؤمنين في مختلف المناطق لظروف تخص العراق وغيره من البلدان الاسلامية مما اضطر الوفد للرجوع سريعا والمرجعية مسئولة اليوم عن كثير من المهام والمسئولیات مما اضطرنا الرجوع سريعا ونأمل من الله سبحانه ان يوفقنا في القريب العاجل لزیارة اخرى نصل فيها الى المناطق التي لم نوفق بزیارتها ومن الواجب على رقبتنا من الواجب علينا ان نصل بخدمتكم في منطق بعد اخرى ومكان بعد آخر لكي نؤدي التواصل المطلوب من المرجعية مع المؤمنين في الہند وغیر الہند انشاءاللہ آپ کے درمیان جو میں موجود ہوں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرے لئے فقر کی بات ہے کہ آپ ظاہرین امام حسین علیہ السلام جو کی پر سغیر سے خاص کر ہندوستان سے یہاں تشریف لائے ہیں میں علماء کی موجودگی میں افادل کی موجودگی میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس آپ کے ان مواقف کی قدر کرتا ہوں کہ جب ہم ہندوستان آئے تھے تو آپ لوگوں نے اسے پیش کیا ہم جب ہندوستان مولانا مرزا محمد اثر سایب کے چہلوم میں شرکت کے لئے وہاں آئے اور باس شہروں میں گئے جس کی توفیق ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے ہوئی تھی لوگوں سے ملے لوگوں سے ملاقاتیں کی جتنے لوگوں سے مل سکتے تھے علماء سے افادل سے فوضلہ سے ملقاتیں ہوئیں اور یہ مرے لئے بڑے شرف کی اور عزت کی بات تھی کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان وہاں تھا آپ کو ایک مسئولیت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے ان تمام لوگوں سے ہندوستان میں معذرت کیجئے گا کہ جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا لیکن عراق کے حالات اور پوری دنیا کے حالات نے مجھے مجبور کیا کہ ہم جلدی ہندوستان سے وطن واپس عراق وطن واپس آگئے میرے محترم مرجعیت کی ذمہ داری ہے کہ مرجعیت عوام کے ساتھ برابر سے ایک رشتہ رکھے ان کی باتیں سنیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس مقام پر کہ پروردگار ہمیں جلدی سے دوبارہ توفیق دے کہ ہم پھر آپ کی خدمت میں ہندوستان آئے اور آنے کے بعد جو ذمہ داری ہمارے کندوں پر ہیں اس کو ادا کر سکیں ہندوستان میں بھی سے جو مومنین آئے ہیں جو غیر ہندوستان سے مومنین آئے ہیں جو برے صغیر سے آئے ہیں ان سب کا شکریہ آرہ کرتا ہوں ہدا و ختاما ایضا یا من تشتمعون اليوم في هذا المکان المقدس العظیم ابارک لكم مرة اخرى وللقائمین على هذا المحفل العظیم المبارک المتجدد عاما بعد عام واقول لكم اغتنموا فرصة وجودكم في هذه البقعة وفي هذه اللحظة بالدعاء لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان ارواحنا لتوراب مقدمه الفداء والدعاء والدعاء لكل من كان بقلبه و بوده ان يكون معكم في هذه الليلة لكن لم يوفق نسأل الله ان يجبعنا و اياكم و اياهم مع من نجتمع بينيهم في الدنيا والاخرة ببركة الصلاة على محمد وعالی محمد آخر میں میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی خدمت میں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ایک سال کے بعد دوسرے سال اس جشنے کا احتوام کرتے آ رہے ہیں میرے عزیزو آپ جو یہاں موجود ہیں اس موقع کو غریمت سمجھتے ہوئے کہ آپ بین حرمین بیٹھے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لئے دعائیں کریں ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں کہ جن کے دل میں تھا ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں جن کے نیت میں تھی یہ بات کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آج یہاں موجود ہو لیکن نہ آپ آئے ان کے لئے ضرور دعائیں آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں دنیا آخرت میں آپ کے ساتھ جمع کرے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے آنے کی تمنہ تھی وہ بھی آئیں اور ہم دنیا آخرت میں ایک جگہ رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ